اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس ای ای نزر ڈالتے ہیں آج کی تعدادرین خبروں پر امریکہ کے صدر جو وائیڈن تبصرا کر رہے ہیں برسو سے کانگریس کے ریپبلیکنز نے امیروں نے اخراجات کے لیے ٹیکس دینے کی منظوری دی ہے بغیر اس کے کہ اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی یہ امید ہے کہ وہ اب میرے بیلڈ بیک بیٹر ایکٹ کے لاغت کے بارے میں فکر مند ہیں جس کی پوری ادائیگی کی گئی ہے صدر جو وائیڈن نے کہا ہے کہ ہم کوویڈ 19 اور ڈیلٹا کی مکلف حال تو کہاں سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہم اومی کروم وائیڈن کے سامنے بھی آگے بڑھیں گے سیالکورٹ میں حجوم کے علاوہ پر یان تھا دیوادانہ کی حفاظت کے لیے خلاقی جورت کا مظاہرہ کرنے اور بہادری کی اطراف میں وزیراعظم عمران حان نے ملک ادنان کو تمغای شجاعت سے نوازنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمران حان نے صدر گوتا بیار سے بات کی اور سیالکورٹ میں سلنکن منججر کے چوکس قتل پر قوم کے غصے اور شرمندگی کا اصخار کیا سو سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری کا اطلاق دیتے ہوئے وزیراعظم نے پریس کو یقین دلایا کہ مجرموں کے حلاف قانون کی مکمل سختی کے ساتھ کاروائی کی جائے گی اسرائیل کے بینٹ نے جہوری مذاکرات میں ایران کے حلاف سخت گیر مواقف پر زور دیا اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ ابین الاقوام یہ جہوری معایدے کی بہالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے حلاف سخت رویہ اختیار کریں بینٹ نے یہ تب سے اطوار کو اس وقت یہ جب ان کے ساتھ عالی دفاعی اور انٹیلیجنس حکام ناکام ہونے والی بات چیت پر بات چیت کے لیے واشنگٹن جا رہے تھے فرانس لبنان کے بخوران کے حل کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرے گا فرانس اور سعودی عرب نے لبنان کی وزیراعظم نجیب میکاتی کے ساتھ ایک مشترکہ فون کال کی یہ اشارہ ریاض اور بیروت کے درمیان غیر معمولی سفادی بخوران کو خل کرنے میں عام سمجھا جاتا ہے یہ کال ہفتے کے روز اس وقت کی گئی جب فرانسی صدر ایمانویل میکرو نے متحدہ عرب امرات اور قطر کے دوروں کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا مملکت اور دیگر حلی جی ریاستوں نے گزشتہ ماں بیروت سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ایک حکومتی وزیر کی طرف سے ناراض ہو کر جس نے یمن میں سعودی قیادت میں جنگ پر تنقید کی تھی وزیر نے جمعے کو استیفہ دے دیا بائیڈن نے حکومتی شٹ ڈاؤن سے گریز کرتے ہوئے سٹاپ گیف فنڈنگ بل پر دستخط کیے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بل پر دستخط کی ہیں جو حکومت کو 18 فروی تک فنڈ فراہیم کرے گا وائٹ ہاؤز نے کہا ہے کہ قانون سازی کے بعد کچھ ریپبلیکنز کی جانب سے ویکسین کے منڈ ریٹ پر مخالفت کو پورا کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ہتھرے سے گریز کیا گیا جمعے کو ایک بیان میں وائٹ ہاؤز نے بل کی منظوری کے لیے کانگریسی رہنما کا شکریہ دھا کیا سی این این نے بھائی کے حراسہ کرنے کے سکینڈل میں کردار پر کرس کومبو کو برطرف کر دیا سی این این نے نیوز انکر اور نامانگار کرس کومبو کو اپنے بھائی نیو یورک کے سابق گورنر انڈریو کومبو کی جنسی بد انتظامی کے الزامات سے نمٹنے میں مدد کی کوششوں کی تحقیقات کے درمیان برطرف کر دیا ہفتے کے ریوز ایک بیان میں نیوز نے کہا ہے کہ اضافی معلومات اس کے بھائی کے ماملے میں کومبو کے ملوث ہونے کی نکوائری کے دوران سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح نہیں چاہتا کہ سی این این میں میرا وقت ختم ہو لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی مدد کیوں اور کیسی کی آئیے ہم اپنے سمندر کو موت کے ویران سمندر میں تبدیل نہ ہونے دے پو فرانس نے یورپی جزیرے کے دوسرے دورے کے موقع پر تارکین وطن سے یورپ کے ہوف اور بہیسی کی مضمت کی ہے پو فرانس نے یورپی جزیرے میں پناہ گزیروں کے کیمپ کے دورے کے دوران مہاجرین کی حالت ازار پر یورپ کی بہیسی کو تہذیر کی کشتی کا ملبع قرار دیا اتوار کو کیتھولک چرچ کے رہنماں ماوروونی کیمپ پہنچے جہاں اس وقت تقریباً دو ہزار دو سو پناہ کے متلاشی مقیم ہیں وہ ہجرت کے ماملے پر غلبہ والے یونان اور قبرس کے پانچ روزہ دورے کے دوسرے دن ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہر مرد اور عورت سے ہم سب سے کہتا ہوں کہ وہ خوف کے فالش پر قابو پائیں اس بہیسی پر قابو پالے جو مار دیتی ہے اس گھٹیا نظر اندازی پر قابو پاتی ہے جو کہ کنارے پر رہنے والوں کو موت کی سزا دیتا ہے امریکی وزیر دفاع آئیڈ آسٹن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ تائیوان کے قریب چینی فوجی پر واضح رہرسل کی طرح نظر آتی ہیں حالانکہ انہوں نے اس بات ہی نشاندہ ہی نہیں کی کہ وہ بیجنگ سے ایسی کاروائیوں کی توقع رکھتے ہیں حالیہ مہینوں میں ایک راست ٹریٹ تناو بڑھ رہا ہے تائیوان نے ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے سے چین کی فضائیہ کی طرف سے خود حکمرانی والے جزیرے کے قریب بار بار کیے جانے والے مشکوں کی شکایت کی ہے جسے بیجنگ اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آسٹن نے کالیفورنیا میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آز آرائیاں نہیں کرنا چاہتا لیکن یقینی طور پر یہ بہت زیادہ مشکوں کی طرح لگتا ہے عملے اور ایزا کراؤں نے ڈرائیوروں کے ذریعے ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ سائٹ سے گزرنے والوں کے لیے سکینکس سپلائزر اور ہینڈ سینٹائزر سے بھرے ڈبوں کو حوالے کیا ہیوسٹن ٹیکسس کانگریس کی ہاتون رکنشیلا جیکسن لی ہفتے کے روز تی بی رہنماوں اور یوں ایم ایم سی کے عملے کے ساتھ شامل ہوئیں تاکہ اس موسم سرما میں کوویٹ نائنٹین کے کیسز میں متوقع اضافے سے پہلے کمیونٹی سے ویکسین لگوائیں یا بوسٹر شورٹس حاصل کریں کینیڈیا ناجر جنہیں مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے ہیر ویکسین شدہ افراد کو جگہ دیتے ہیں کینیڈا کی سخت لیبر مارکیر بہت سی کمپنیوں کو ویکسین کے منڈریٹ پر باقائدگی سے کوویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ کی پیشکش کرنے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ دیگر پہلے سے اعلان کردہ ٹیکہ لگانے کی ضروریات کو تبدیل کر رہی ہیں یہاں تک کہ اومیکرون کے مختلف معاملات میں اضافہ ہوتا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے دنیا کی سخت ترین ٹیکہ لگانے والی پالیسیوں میں سے ایک کو اپنایا اور بہت سے پہلے ہی ایک ہزار سے زائد کارکنوں کو بلا معافظہ چھٹی پر ڈال دیا گیا ہزاروں مزید خطرے میں ہیں دیسی ٹی وی ایسے سب تک لیتا ہی مزید باہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے آپ پھر وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہماری لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لام مردود دنیا کو دیکھیں